بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو مائکروسوپ ورڈ کی ایک اور ویڈیو میں کرتا ہوں خوش آمدید اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بیک سٹیج ویو بیک سٹیج ویو کے بارے میں بات کریں گے جیسے ہم 2010 سے پچھلے ورزن میں فائل مینیو کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن اب 2010 کے بعد 2010 والے ورزن کے بعد اس کا نام ہو گیا ہے بیک سٹیج ویو وہ مائکروسوپ نے اس کا نام بیک سٹیج ویو کیوں رکھا ہے اس کے اندر کچھ فیکچرز بگیر ایڈ کر دی ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام کر دیا ہے بیک سٹیج ویو اب ہم چلتے ہیں مائکروسوپ ورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ بیک سٹیج ویو میں کیا چیزیں ہیں جس کے لئے میں نے اپنے پاس مائکروسوپ ورڈ مائکروسوپ ورڈ کو اپن کرنے کے بعد میں جس بھی قسم کی کسی طرح کی فائل بغیرہ بناتا ہوں مجھے اس فائل کو سیف کرنے کیلئے پرنٹ کرنے کیلئے یا اس سے ریلیٹڈ جو کوئی بھی کام مجھے کرنا ہے اس کسی بھی کام کو کرنے کیلئے میں چاہتا ہوں بیک سٹیج ویو میں دوستو اس کا نام آپ کو یہاں پر فائل لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن اس کا نام فائل نہیں ہے اس کا نام ہے بیک سٹیج ویو اور اس بیک سٹیج ویو کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تین کولمز ہیں فرسٹ کولم آپ کو سب سے لاسٹ میں یہاں پر لیفٹ میں نظر آ رہا ہوگا جو کہ بلو کلر میں ہے اسی کے بعد اس کا سیکنڈ کولم ہے اور اسی کے رائٹ سائیڈ میں اس کا تھرڈ کولم ہے فور اگزامپل میں نے یہ جو فائل بنائی ہوئی ہے اس کے اندر میں جیسے ہی فائل منیو میں آیا یا بیک سٹیج ویو میں آیا تو میرے پاس سب سے بائی ڈیفولٹ جو سیلیکٹڈ ہے جو ٹیب اس کا نام ہے انفو تو اس انفو کے ٹیب میں مجھے اپنی ڈاکومنٹ کے بارے میں یہاں پر انفرومیشن بغیرہ مل رہی ہے فور اگزامپل جیسے ہی میں رائٹ سائٹ پہ آتا ہوں تو اس کا بتا رہا ہے کہ اس میں ایک پیجز ہے اس میں پانچ ورڈز ابھی تک ٹائپ ہیں اس کو ٹائپ کرنے میں ٹوٹل بائیس منٹس لگے اور ایکس ایکٹرہ اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر ریلیز ڈیٹس کے اندر مزید کچھ انفرومیشن ہے کہ یہ فائل کب کریئٹ ہوئی اور یہ فائل لاسٹ ٹائم کب پرنٹ ہوئی تو یہ سارے انفرومیشن کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے انفو کے ٹیب میں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نیو دوسری فائل بنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا نیو کے ٹیب میں یہاں پر آپ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو سیلیٹ کر کے اپنے لیے نیو فائل بنا سکتے ہیں یا فر اگزامپل آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی فائل پہلے سے بنی پڑی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اوپن کے ٹیب میں جو کہ نیو کے ٹیب کے بالکل نیچے ہے جیسے ہی آپ اوپن کے ٹیب پر کلک کریں گے یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی فائل کو کہاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں فر اگزامپل آپ کو اپنی فائل کمپیٹر سے اوپن کرنی ہے تو آپ کمپیٹر میں جائیں اور کمپیٹر میں کہاں پر سیف ہے اس کے لیے آپ براوس پر جائیں اور براوس کے ساتھ اپنی فائل کو یہاں پر تلاش کریں اور اپنی فائل کو یہاں پر اوپن کرنے کے لیے اپنی فائل کو سیلٹ کر کے اوپن کا بٹن دمائے تو وہ والی فائل آپ کی مایکروسوپ ورڈ میں اوپن ہو جائے گی اس کے لیے یہاں پر کچھ ریسنٹ فولڈرز بغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ نے لازٹ ٹائم اگر جس کسی فولڈر کے ساتھ کام کیا ہے جس کسی فولڈر کے اندر سے آپ نے کسی فائل کو اوپن یا سیف کیا ہے تو اس فولڈر کا یہاں پر شوٹ کٹ بھی نظر آ رہا ہے آپ ان کو بھی ایزیلی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے اپنی فائل کو سیف کرنا ہے تو سیف کرنے کے لیے بھی یہی سیم پروسیجر ہے کہ آپ نے اس کی ڈائریکٹری بتانی ہے اور فائل کا نیم بتانی ہے فور ایزیمپل یہاں پر میں نے ایک ڈاکیمنٹ بنا لیا ہے لیکن ابھی تک اس کو سیف نہیں کیا تو میں نے اس کو سیف کرنے کے لیے جانا ہے سیمپلی بیکسٹیج ویو میں سیف کا بٹن دبانا ہے یہاں پر بیکسٹیج ویو مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کو اپنی فائل کہاں پر سیف کرنی ہے تو لازٹ ٹائم میں نے اپنی فائل ایم ایس ورڈر میں اپنے نام کے فولڈر میں سیف کی تھی میں اس فائل کو بھی اسی فولڈر کے اندر سیف کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے آپ اس فولڈر کو سیلٹ کیا سیلٹ کرنے کے بعد وہ مجھ سے نام پوچھتا ہے کہ آپ اپنی فائل کس نام سے سیف کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں انٹروڈکشن جیسے ہی میں نے آپ پہ لکھا انٹروڈکشن اور یہاں سے میں نے سیف کا بٹن دبایا تو میری فائل اسی جگہ پر سیف ہو جائے گی جہاں پر ڈیریکشن میں نے اس کو بتائی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر پرنٹ کی کہ آپ نے اپنی فائل کو اگر پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کرنے سے پہلے پرنٹ کی کوئی سیٹنگ وگرہ سیٹ کرنی ہے تو وہ تمام طرح کی آپشنز آپ کو اس پرنٹ کے ٹیب میں ملیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں شیئر کی یا ایکسپورٹ کی یہ تمام چیزیں بعد میں ہم اس کو سیکھیں گے لیکن فلال آپ کو اپنی کسی بھی فائل کو اوپن کرنا آنا چاہیے نیو فائل بنانی آنی چاہیے فائل کو سیف کیسے کرتے ہیں فائل کو پرنٹ کیسے کرتے ہیں یا اپنی فائل کو کلوز کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کے پاس مائکروسوپ ورڈ میں کلوز کے دو اپشنز ہیں ایک یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں بیکسٹیج بھیو میں ہے یہاں پر سب سے ایک سٹینڈرڈ بٹن میں ہے تو جو بیکسٹیج بھیو میں ہے یہ آپ کے پاس صرف ڈاکیومنٹ کو کلوز کرنے کا بٹن ہے فور اگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ مائکرو سوپ ورڈ تو اپن رہے لیکن اس کے اندر جو ڈاکومنٹ فلال اپن ہے وہ کلوز ہو جائے تو اس کے لئے آپ کلوز کا بٹن دبائیں گے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا ڈاکومنٹ کلوز ہونے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں فور اگزامپل کہ آپ کا پورا پروگرام ہی کلوز ہو جائے تو آپ نے سٹینڈڈ بٹن میں آ کر کلوز کا بٹن دبانا ہے تو جیسے آپ close کا بٹن دمائیں گے آپ کے پاس جو آپ کی document ہے تو آپ کے پاس آپ کی جو document open ہے وہ document بھی close ہو جائے گی اور آپ کے پاس آپ کا Microsoft Word کا program بھی close ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی backstage view کی backstage view کو use کرنا بہت زیادہ سمپل ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی backstage view کے بارے میں backstage view کی آپ practice کریں تاکہ آپ کی جتنے بھی اس کے features ہیں آپ ان کے ساتھ familiar ہو سکیں اور ان کو use کرنا آنا چاہیے یہاں تک تھی ہماری backstage view کی ویڈیو اس کے next ویڈیو میں ہم بات کریں گے font styles کے بارے میں اور font sizes کے بارے میں جو کہ standard styles ہیں یا standard sizes ہیں جو کہ ہم اپنے word processing کے لیے use کرتے ہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ